موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپیشل ٹی وی سٹوڈیو سے مقامی معلومات کے ساتھ میں ہوں محمد سلیمان خان پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کی کال پر جیل بھرو تحریک میں شرکت کے لیے حافظہ باز سے کارپنوں کا کافلہ گجرانوالا روانہ ہوا گرفتاریاں دینے سے پہلے سپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنماوں کا کیا کہنا تھا جانتے ہیں اپنے نمائندے شفقت علی پہلوان سے جی شفقت علی تفصیلات سے آگاہ کیجئے کیا کہنا ہے پی ٹی آئی رہنماوں کا آج بلکل پی ٹی آئی کے جو رہنما امران ہاں ان کی جانب سے جیل بھرو تحریک کے حوالے سے گجرانوالا میں گرفتاریاں دینے کے حوالے سے کیمپ جو ہے اس کا انقاط کیا گیا ہے اور حافظہ باز میں بھی جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ادھر سے کافلہ روانہ ہو رہا ہے میرے ساتھ اس وقت چوری شوکر علی بھٹی جو تحریک انصاف کے ایمین ہیں مزید ان سے جان رہے وہ گرفتاریاں دینے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آج جیل بھرو تحریک جو ہے اس حوالے سے کیمپ پر لگایا جائے رب گجرانوالا میں اور گرفتاریاں دینے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آئے کہ یہ امران خان کا حکم ہے اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں جیل بھرو تاریخ جو ہے یہ کامیاب تاریخ بنے گی اور سب سے زیادہ جو لوگ ہیں جیل بھرو تاریخ میں حصہ لے گے وہ حافظہ باد کے لوگ ہوں گے اور آج ہمارے ساتھ دو ڈھائی سو کے لیسٹ ہے لیکن ساتھ ستر پہلے فیز میں جا رہے ہیں دوسرے فیز میں ڈیڑھ سو سے دو سو لوگ جائیں گے جیل کے اندر لیکن جو لوگوں کا جوز جذبہ ہے ادھر اور جتنی خوشی کے ساتھ جا رہے ہیں نارے اور جذباتی ہو کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں گے کیسے تاریخ کامیاب ہوتی ہے لیکن جو حکومت کر رہی ہے ڈھکیں بھرتے ہیں بزدل ہیں بغیرت ہیں جو مہنگائی کر رہے ہیں لیکن ڈھکیں بھر کے لوگوں کو رستے میں کہتے ہیں جی پیٹرول نہیں ہے ڈیزل نہیں ہے لوگوں کو اتار دیتے ہیں اگر ان میں کوئی چیز حمد ہے تو لوگوں کو رکھیں لوگوں کو سمالیں لوگوں کے حقوقت جو جلوں میں ہیں ان کو روٹی دیں میڈیسن دیں ان کا خیال کریں یہ ان کی ذمہ داری ہیں لیکن یہ تو بس ڈھک بھرتے ہیں تو آگے جا کے اتار دیتے ہیں جی ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے اگر ان کی یہ اوقات ہے یہ تاریخ دن بہ دن کامیاب ہوگی یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ لوگ ڈھر جائیں گے لوگ پریشان ہوگے یہ ساری پریشانیاں یہ اٹھا کے لوگ تاریخ میں جا رہے ہیں ان کو اپنی موت کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے انشاءاللہ یہ تاریخ کامیاب ہوگی اور حفظہ بات میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جیل میں جائیں گے آج ہی انگا کہنا ہے کہ جو مخالف حکومت ہے یہ حد درمی پر اتر رہی ہے نہ تو وہاں پر کوئی کیپ میں سہولیات دے رہے ہیں نہ کوئی میڈیسن کھانے کا بستر کا کوئی انتظام نہیں ہے اور دوسری جنہیں میرے ساتھ تحریکی انصاف کے صدر حفظہ بات کے امران بات بٹی بھی مجود ہے ان کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم ان گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے ہمارے کپتان کی کال پر حفظہ بات کی غیور عوام لبیک کہتی ہے اور ہم امران خان صاحب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم حفظہ بات کی غیور عوام انشاءاللہ جانی مالی ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے اور ہم میں اپنی قیادت میں حفظہ بات سے تین سو لوگ لے کے انشاءاللہ جا رہا ہوں پچاس لوگوں کی گرفتاری ہم نے دینی ہے اور پارٹین ہمیں پندرہ لوگ کے تھے برحل ہمارے لوگ زیادہ ہیں ہم خود وارانٹرلی ہم گرفتاری پچاس لوگوں کی دے رہے ہیں زلی صدر پی ٹی ای امران بات بٹی کا کہنا ہے کہ جو عالی قیادت ہے ان کی طرف سے ہمیں پندرہ لوگوں کی گرفتاری کا حکم دیا گیا ہے لیکن ہم امران ہان کی آواز پر لبائک کہتے ہیں اس لئے ہم کم از کم پچاس لوگوں کی گرفتاریاں دینے کے لئے گھجرا والا جا رہے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ شفقت علی پیلوان سپیشل ٹی وی حفظہ بات